اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں صحابی اور خیری سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ کس طرح مہینے کا تیس سے چالیس ہزار روپیا آرام سے اول ایکس سے کما سکتے ہیں اول ایکس سے پیسے کمانا بہت ہیسان ہے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا سٹیپ با سٹیپ آپ کو بتاؤں گے کہ آپ یہاں سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پلے سٹور سے اول ایکس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اپنی جی میل یا فون نمبر کے ساتھ اس کا اکانڈ بنا لینا ہے اکانڈ بنانے کے بعد اس طرح اس کو اپن کرنا ہے اپن کرنے کے بعد آپ نے جب پوسٹ لگانی ہے پہلے ہم اس پر سیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی پوسٹ کیسے لگانی ہے آپ نے کچھ چیز سیل کرنی ہے بائی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے اگر آپ نے چیز سیل کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ہوم کا بٹن ہے اس پہ جانا ہے اس کے بعد یہاں پہ مائی ایڈز ہیں مائی ایڈز پہ جانا ہے مائی ایڈز میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے یہاں پر کتنی چیزیں سیل کرنے کے لیے لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ اب ہم نے سیل کرنے کے لیے ایک نیو ایڈ لگانا ہے درمیان میں پلس کا بٹن ہے اس پہ جائیں گے آپ نے جو چیز سیل کرنی ہے موبائل ہے ایگری کلچر لینڈ ہے کوئی ٹریکٹر وغیرہ ہے جوبز وغیرہ آپ نے تلاش کرنی ہے جائر دینا ہے اینیمرز دینے دینے ہیں فرنیچر ہے فیشن ہے اور بکس بہت ہے کیڈز کا سمان ہے سب کچھ ہے جہاں پہ تو ابھی ہم نے الیکٹرونک کا سمان جو ہے جہاں پہ لگانی ہے لیپ ٹوپ کی لگانی ہے یہاں پہ ہم الیکٹرونک پہ کلک کریں گے یہاں سے ہم ڈونڈیں گے لیپ ٹوپ لیپ ٹوپ جہاں پہ ہم ڈونڈیں گے اور لیپ ٹوپ بھی ہم لگائیں گے کہ ہم نے لیپ ٹوپ سیل کرنا ہے تو سب سے اوپر آپ کو کمپیوٹر انڈ اسیسری نظر آرہا ہے اس پہ جائیں گے اور سب سے اوپر ٹوپ پہ آپ کو لیپ ٹوپ نظر آرہا ہے اس پہ جائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے وہ پکچر لگانی ہے جو آپ نے لگانی ہے ایڈ پکچر پہ کلک کریں گے تو ہمیں گیلری میں لے جائے گا گیلری میں جو ہم نے پیلی میں آگئی ہو جہاں پہ گیلری میں جو ہم تمام لیپ ٹوپ کی تصویریں موجود ہیں تو یہاں پہ ہم تمام جو ہے نا تصویروں کو جتنی ہم نے لگانی ہے ان کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تمام تصویریں جو ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہیں اب نیچے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو لیپ ٹوپ ہے نیو ہے یا پرانا ہے تو ہم لکھیں گے یوز ہے یہاں پہ وہ برینڈ پوچھ رہے ہیں کہ برینڈ کون سا ہے تو یہاں پہ ہم ڈیل لکھیں گے ڈیل کا ہے یہاں پہ موڈل پوچھ رہے ہیں موڈل ہم لکھیں گے اچھا جی یہ یہاں پہ میرا جو اگر آپ کا موڈل نہیں پتا تو آپ ادھر پہ کلک کریں گے مجھے اپنے موڈل کا پتا ہے تو میں اس پہ انسپائرن پہ کلک کروں گے نیچے آپ نے لکھاوا ہے آپریشن سسٹم آپریشن سسٹم ہے یہاں پہ پھر آپ نے چوز کرنا ہے کہ یہ ونڈو ہے ادھر ہے ڈوز ہے جو بھی ہے میک ہے جو بھی آپ نے وہ چوز کرنا ہے آپ کا یہاں پہ جو بھی ہوگا آپ نے اس کو پہ کلک کرنا ہے نہیں سمجھائے تو ادھر پہ کلک کر دینا میرا ونڈو ہے تو میں ونڈو پہ کلک کروں گی یہاں پہ آپ نے ٹائٹل دینا ہے ٹھیک ہے اب ٹائٹل آپ کا کتنی اس کی سپیسیفکیشن ہے کیا ہے آپ نے لیپ ٹوپ کے بارے میں بتانا ہے ڈیل کا ہے آپ نے ٹائٹل کے بارے میں بتانا ہے یہاں نیچے ڈسکرپشن ہے آپ نے یہاں پہ تھوڑا بہت اس کے بارے میں بیان کرنا ہے یہاں پہ مجھے جب اپنے لیپ ٹوپ کا بتا ہے تو یہاں پہ میں اس طرح کا لکھوں گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹائٹل ہے تو میں ٹائٹل لکھوں گی اچھا آپ نے اپنی حساب سے لکھنا ہے کہ آپ کونسا لیپ ٹوپ سیل کر رہے ہیں یا سسٹم کو سیل کر رہے ہیں میں ٹائٹل کا لائپ ٹوپ سیل کر رہی ہوں تو میں یہاں پہ ڈیل آئی فائی فسٹ جنڈیشن لکھوں گی یہاں پہ ڈسکرپشن میں نیچے اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی بیان کروں گی کہ اس کی ریم کتنی ہے اور اس ایس ڈی اس کا کتنا ہے اور جی بی کتنی ہے ہارڈ کتنی ہے اور کنڈیشن کیا ہے یہاں پہ لوکیشن ہے لوکیشن آپ نے آن کرنی ہے یہاں پہ پرائس ہے کہ میں نے اس کو ٹھرٹی تھاؤزن میں سیل کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس کی ٹھرٹی تھاؤزن پرائس لکھوں گی تو یہاں پہ لوکیشن ہے میں اپنی لوکیشن آن کروں گی جہاں پہ لاہور کی اوپی ایف لاہور یہاں پہ میں یہ لوکیشن آن کر دی ہے اب یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ یہاں پہ میں نے لگا دی ہے تو اب سب کچھ ہوکے ہے تو ہم نیچے نیکسٹ کا بٹن ہے تو نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ہمارے جو ایڈز ہیں وہ آن ہو جائے گی ٹھیک ہے پوست نو پہ کلک کر دیں پوست نو پہ کلک کرنے کے بعد اس طرح کی انٹرفیس آئے گا آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چیننا آپ نے پرسیڈ ٹو پہ پے پہ نہیں کلک کرنا آپ نے یہاں پہ سکپ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے سکپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے آئی اگری پہ کلک کر دینا ہے تاکہ آپ جو ہے نا پے نہ کر سکیں آپ فری میں ایڈ لگائیں فری میں ایڈ لگانے کے بعد اس طرح کی انٹرفیس آئے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایڈ جو ایکٹیو ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ ایک دن میں ایک ایڈ لگا سکتے ہیں اگر آپ جہاں پہ پی کریں گے ان کا پیکج بائی کریں گے پھر آپ دو کا کریں گے تین کا کریں گے جتنے آئٹم کا کریں گے اتنے آئٹم لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ نیچے ہماری ایڈز پہ جائیں گے اب یہ دیکھیں جو میرا ایڈز ہے جو بھی میں نے آپ کے سامنے لگایا ہے یہ لگ گیا ہے اور بھی پینڈنگ میں ہے اب یہ ایکٹیو نہیں ہوا یہ نیچے والا ایکٹیو ہے تو یہ نظر آ رہا ہے اس کو سکسٹی ٹوپ لوگوں نے دیکھا ہے ایک بندے نے چیٹ کی ہے کہ یہ کتنے کا ہے یہ بارگیننگ کی ہے تو یہاں پہ آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں میں اس طرف آتی ہوں کہ آپ نے یہاں پہ کیسے پیسے کمانے ہیں یہ دیکھیں یہ دوسرا ایڈ بھی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے ابھی کسی نے نہیں دیکھا تو یہاں پہ آتے ہیں پیسوں کی طرف پیسے کیسے کماتے ہیں پیسے آپ نے کس طرح کمانے ہیں یہاں پہ یہ ہوم کا بٹن ہے ہوم کے بٹن پہ جائیں گے یہاں پہ آپ جس چیز کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں یہاں پہ آپ وہ چیز دیکھیں گے اور اس کو سرچ کریں گے اور جس نے جس میں کی لگائی ہوگی آپ بارگیننگ کر کے اس کو کم پیسوں میں لے لیں گے کم پیسوں میں لے کے تو پھر آپ نے خاص طور پر موبائل زیادہ یوز ہوتی ہیں موٹر سائیکل جی گاری یہ جو چیز بھی آپ کو انٹرسٹڈ ہے آپ نے اس کو کم پیسوں میں لے کے تو یہاں پہ اپنا ایڈز لگا کے تو آپ اس کو آرام سے اس میں سے دو سے تین ہزار پیا ایک آئٹم میں سے کما سکتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے اس سے پیسے کمانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بھی ایڈز لے کے ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کی چیز سیل کروا دیتے ہیں تو آپ ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو آپ ان سے پیسے لے کے فرض کریں آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ آٹھ ہزار کی چیز سیل کروائیں گے تو آپ ان سے بارہ ہزار یا گیارہ ہزار لیتے ہیں اوپر آپ نے اس کی فرانشٹ ایڈ کی فیس بھی بے کرنی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے کسی کی چیز سیل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پیکج بائے کرنا پڑے گا ورنہ وہ جلدی سیل نہیں ہوگی تو یہاں پہ آپ اس طرح دو طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ سبور کچیئے اور